اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اداکار یوسف خان کی اور ساتھ ساتھ ہم سلطان رائے کا بھی اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے ہم یوسف خان کی کچھ ایسی معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھی ہوں گی تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھی گا دوستو یوسف خان نے پہلے اردو فلموں میں کام کیا ان کی پہلی فلم پرواز تھی ان کا اصل نام خان محمد تھا انہوں نے فلموں میں پہلے مہمان اداکار کے طور پر کام کیا لیکن بعد میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کرنا شروع کر دئیے پاکستانی فلمی سنت کی پہلی فلم تیری یاد تھی جس میں آشب پوسلے اور ناصر خان نے مرکزی کردار ادا کیے تھے ناصر خان دلیب کمار کے بھائی تھے اور انہیں یہ اعزاز حاصل تھے کہ انہوں نے پہلی پاکستانی فلم میں کام کیا یہ فلم باکس آفسی پر اتنی کامیاب نہیں ہوئی شروع میں پاکستانی فلمی سنت کو اصل کامیابی پنجابی فلموں سے ملی فلم سٹار اداکار نظیر نے پھیرے اور لارے جیسی فلمیں بنائی جن سے اس فلمی سنت کو استقام ملا اس کے بعد پھر اردو فلمیں بھی کامیابی سے ہموار ہونے لگیں اس دور میں انایسین بھٹی سنتوش کمار صدیر اردو اور پنجابی فلموں میں چھائے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو اداکارہ اپنے فن کے جور دکھا رہی تھی ان میں سہیبہ خانم نیر سلطانہ نگت سلطانہ اور شمین نے بہت اچھا کام کیا اس کے بعد نیلو اور مسرط نظیر بھی فلمی سنت سے اپنے فن کے موتی بکھیرتے گئے ان کے ساتھ ساتھ میڈم نور جہاں بھی اداکاری اور گلوکاری کر رہی تھی پاکستان میں آنے سے پہلے بھارت میں ان کے نام کا بہت چچا تھا اردو فلموں میں کچھ اداکار آئے جن میں درپن اسلم پرویز کا نام اہم ہے ایک اور حسین اور جمیل نوجوان یوسف خان بھی فلموں میں قسمت آزمانے کے لیے آئے یوسف خان نے پہلے اردو فلموں میں کام کیا ان کی پہلی فلم پرواز تھی یکم گست 1931 میں فروزپور بھارت میں پیدا ہوئے یوسف خان کا اصل نام خان محمد تھا انہوں نے فلموں میں پہلے مہمان اداکار کے طور پر کام کیا جو کہ آپ کو شروع میں بتا چکے ہیں وہ چھالی ساتھ تک پاکستانی فلمی سند سے وابستہ رہے پھر ستر اور اسی کی دہائی میں پنجابی فلمیں ایکشن ہیرو کے طور پر اپنے فن کے جلوے دکھاتے نظر آئے انہوں نے کچھ پشتوں فلموں میں بھی کام کیا ان کی اردو فلموں میں پرواز حسرت لگن دو راستے سسرال خموش رہو خاص طور پر قابل ذکر ہے فلموں میں ان کی اہم ترین فلمیں سسرال اور خموش رہو تھی جن میں انہوں نے اچھا کام کیا دونوں سپر ہٹ فلمیں تھی لیکن ہوا یوں کہ سسرال میں علاو دین کی پرفارمس اداکاری سب کو پیچھے چھوڑ گئی اور خموش رہو میں محمد علی سب پر بازی لے گئے اگرچہ ان دونوں اردو فلموں میں یوسف خان ہیرو تھے لیکن دوسرے اداکاروں نے فن کے جادو سے سب کو اپنی طرف کھینچا اس کے بعد بھی یوسف خان نے ماں باپ تاج محل دل بے تاب اور غرناطہ مجیسی فلموں میں کام کیا لیکن ان کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی ان کے بارے میں فلم سازوں اور ہدایتکاروں کو یہ رائے تھی کہ وہ اردو فلموں کے لیے نہیں بنیں کیونکہ ان کا لیجا اردو فلموں والا نہیں تھا انہوں نے انیس سو پینسٹھ میں ملنگی جیسی شوٹ آفتہ پنجابی فلم میں کام کیا یہ فلم چودنی محمد اسلم اور مروف اچھو شکر والا کی تھی یہ فلم اتنی کامیاب ہوئی کہ جب بھی نمائش پذیر ہوئی سلور جبلی ضرور کرتی تھی اس فلم میں یوسف خان نے فردوز کے ساتھ ہیرو کے طور پر کام کیا تھا اور ان کی اداکاری کو سرایا گیا تھا لیکن ہوا یوں کہ اکمر اور مزر شاہ کی مجودگی میں ان کا کردار دبسا گیا تھا اکمر نے مرکزی قدار ادا کیا تھا مزر شاہ نے ان کے سکت دوست کا قدار ادا کیا تھا ملنگی کی بے مثال کامیابی سے برہار یہ بات تہہ ہوگی یوسف خان پنجابی فلموں میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں وہ زمانہ صدیت کا تھا جس کے بعد اکمل آگے اور انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا انہیں پنجابی فلموں کے دلیب کمار کہا جاتا تھا حبیب اور اجاز بھی پنجابی اور اردو فلموں میں اداکاری کر رہے تھے اکمر اور مزر شاہ کی جوڑی بہت سپر ہٹ تھی یوسف خان کو ابھی اپنی منزل کی تلاش تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں اکمل کی ناگہانی وفات کے بعد یوسف خان حبیب اور اجاز کا پنجابی فلموں میں عروض شروع ہوا یوسف خان کی دھڑا دھر پنجابی فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا حبیب اور اجاز بھی ان کے پیچھے انیس سو ستر کی دہائی میں یوسف خان کے لیے بڑی مبارک ثابت ہوئی انہیں مرکسی کردار ملنے لگے ان کی فلمیں سوپر ہٹ ہونا شروع ہوگی انیس سو ستر میں اکمل کشمیری نے انہیں اپنی سوپر پنجابی فلم ٹیکسی ڈرائور میں مرکسی کردار دیا جو انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے نبھایا اس کے بعد ان کی مانگ اور زبردست اضافہ ہو گیا ہدایتکار اکمل کشمیری نے انہیں زدی میں کاسٹ کیا یہ فلم بھی سوپر ہٹ ثابت ہوئی اس میں ان کے ساتھ فردور اجاز نیلی الیاس کشمیری کا اہم کردار تھا اس فلم کے نغمات بہت پسند کیے گئے قادری کے لکھے ہوئے نغمات ماسٹر عبداللہ نے اپنے دلکت سنگیت کا لباس پہنایا اس فلم میں یوسف خان فن کی بلندیوں پر دکھائی دے رہے تھے ان کے ساتھ نبیلہ کی اداکاری کو بھی بہت سرائیا گیا دراصل یہ فلم بھارت کے مشہور فلم مدر انڈیا سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی زدی اداکارہ ممتاز کی پہلی فلم تھی جس میں ان پر اکس بند کیا گیا تھا ایک ایت بڑا مشہور ہوا تھا جس کے بول وے چھڑ میری وینینا مرور یوسف خان نے سلطان رائی کی طرح بہت زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا وہ برحال سلطان رائی کی نسبت کم کام کرتے تھے ان کی اداکاری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ آور ایکٹنگ نہیں کرتے تھے وہ دھیمے لہجے میں بولتے تھے لیکن جب ضرورت پڑی تو اپنی گرج آواز سے بھی فلمی شاکین کو متاثر کرتے تھے وہ بڑی دلکش شخصیت کے مالک تھے انہوں نے سبھیہ خانم نیلو آسیا انجمن فردوس اور نغمہ کے ساتھ خاصہ خاص کام کیا وہ مزایا اداکاری بھی کر سکتے تھے جس کی سب سے بڑی مثال ان کی فلم آتھرہ ہے جو کہ انیس سو پجتر میں ریلیز ہوئی انہوں نے سلطان رائی مصطفیٰ قیشی کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا ایک زمانے میں مصطفیٰ قیشی کے ساتھ انہوں نے بہت فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں ورنٹ، حشر نشر، چلان، چور سپائی، غلامی، رستمت خان، سونی مہیوال بڑی کامیابی ثابت ہوئیں جبرو اور نظام ڈاکو نے بھی بہت بسنس کیا سونی مہیوال میں اداکاری کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اب بھی وہ رومانی کردار ادا کر سکتے ہیں نغمہ کے ساتھ ان کی فلم سدہ رستہ بہت ہٹ ہوئی ان کی پنجابی فلموں میں چن پتر، باؤچی، جپانی گوٹی بھی بہت کامیاب رہیں وہ بڑی ٹھیٹ پنجابی بولتے تھے وہ پنجابی جیسے ماجے کی بولی کہتے ہیں ان سب سے اکمل اور مزہ شاہ بڑی مہارس ماجے کی بولی بولتے تھے یوسف خان کی یادکار پنجابی فلموں میں ٹیکسی، ڈریور، زدی، رستمت خان، غلامی، دھیرانی، بڑا گو جو شامل ہیں وہ ماپ کے چہرمین بھی رہے ان کے کئی اداکاروں کے ساتھ جھگڑے بھی مشہور ہوئے اور انہیں فلمی سنت کا دادا بھی کہا جاتا تھا مسوکرشی سے ان کی سیاسی مخالفت تھی سلطان راہی کی موت کے بعد دونوں کی صلاح ہو گئی اس طرح سجاد حاشمی نے جب بھارت جا کر سعادت حسن منٹو کے افسانے ٹوبہ ٹیکسین پر بننے والی ٹیلی فلم میں کام کیا تو یوسف خان اس کا بھی بڑا مناغے وہ بھارت اور بھارتی فلموں سے نفرت کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے انیس سو سنتالیس میں مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے وہ یہ دلکراش مناظر کبھی فرموش نہیں کر سکتے اس طرح وہ بھارتی اداکاروں کے پاکستان آنے پہ بھی بہت مخالف تھے ان سے لاکھ اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کو چھڑھلایا نہیں جا سکتا کہ وہ ایک سچے کومپرس تھے ایک بار راکم کی ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے افسوس بڑے لیجے میں کہا کہ وہ اردو فلموں کے اداکار بننا چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی کالج کے طالب علم کی طرح کاپی پینسل ہاتھ میں لے کر سکرین بے نمودار ہوں لیکن فلمی سنت کے لوگوں نے انہیں پنجابی فلموں کے لیے قبول نہ کیا مجھ پر الزام آئیت کیا گیا کہ میرے اردو بولنے کا لیجا درست نہیں پھر انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ اب فلم ساتھ اور ہدایتکار مجھے گھوڑے پر بٹھانے کے لیے کہتے ہیں بندہ ان سے پوچھے کہ اگر میں اس عمر میں گھوڑے سے گر جاؤں تو میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا عصف خان زاتی زندگی میں بڑے سنجیدہ اور بہت دلکش انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے بے پاک تھے ہدایتکار الطاف حسین نے جب انہیں دھیرانی میں کاش کیا گیا تو اداکار ممتاز اس فلم میں ان کی بہن کا کردار ادا کر رہی تھی تو وہ ایک لمنے کے لیے خاموش ہو گئے انہوں نے شرط آئیت کی کہ ممتاز کے ساتھ ان کا کوئی مقالمہ نہیں ہوگا وہ پھر یہی ہوا دھیرانی میں ان کا یہ مقالمہ اوئے ابت تیریا کالیا نے ماریا بہت مشہور ہوا یوسف خان کی دیگر فلموں میں بابل جواب دو چترات شیرہ پھول شولے یارانہ وڈا خان اللہ رکھا اور قصہ خوانی شامل ہیں ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں شروع میں ہی ریاض شائد جیسا روزگار مل گیا جنہوں نے یوسف خان کو صلاحتوں کو نکھارا 20 ستمبر 2009 کو یوسف خان کا 78 برس عمر میں لہور میں انتقال ہو گیا جو خبر بہت دل دلا دینے والی تھی لیکن سب لوگوں کو سب فینس کو قبول کرنا پڑی تو دوستو ہماری دعا ہے کہ یوسف خان کو اللہ اللہ جنت فردوس میں عالی مقام عطا کرے اور ان کے گناہ معافرمائے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہمارا چلیل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان پہ کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک جل پہنچ جائے اللہ حافظ